رَبَّنَا لَا تُجھے قُلُوبَنَا اے پر وَدِجَا تیڑے نکر ہمارے دلوں کو بادئیز حضائیتنا بادئیز کے کہ آپ کے ہمیں ہدایت دی وحب لنا دیجئے ہم کو مل لدن کا اپنے پاس سے رحمتاً نہربانی انکانت الوحاب بے شک آپ وحاب ہیں اور ہم آپ کو ماننے والے ہیں تو ہم وحابی ہیں الحمدللہ مولانا عبدالشکر دید پوری مرہول حجیب حجیب جملے کہتے تھے فرمایا میں سفر میں تھا فرین میں بیٹھا تھا ایک شخص نے پوچھا کہاں کے ہو میں نے کہا پاکستان کہا علم کام پڑھا ہے میں نے کہا ہندوستان کہا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا عربستان حضرت حج کے لئے جا رہے تھا کہا آپ کہیں وحابی تو نہیں ہیں فرمایا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے انکانت الوحاب وحابی یعنی اللہ وعالہ ایک اللہ کو ایک ماننے والا اور بیدتی اسلام کے نام پر شیطان کو ماننے والا ایک خدا کو چھوڑ کر ہر قبر درگاہ اچھنڈے والے کو مشکل کشا سمجھنے والا وحاب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رہ گئی محمد ابن عبدالوحاب ادنجدی کا اتباع بے شک ست بارہ سو میں اس کی تحریک اٹھی ہے اور اس نے تحریک کے شروع میں کچھ زیادتییں ہوئی ہے خدا قابل دیوبند نے ان کا رد لکھا ہے لیکن موجودہ زمانے کے بدتیوں سے اور ان کے آلہ حضرتوں سے محمد ابن عبدالوحاب ادنجدی کروڑ درجہ اعلیٰ درجہ کے مسلمان مواحد تھے یہ تو گندر گند دشمنہ نے دیوبار گندر گندر یہ تو گلے سڑے یہ کس موسیٰ ابن عبدالوحاب کا نام لیتے ہیں اللہ نے ان کی دعاوں کی برکت سے توحید و سنت کی ایک سلطنت خدمت حرمین شریفین کے لیے قائم تھی یہ کون ان کا کون یہ تو جہاں خدم رکھتے ہیں وہاں نو ستا دی رب بنائے پروتگار اے پھیڑے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کے آپ نے ادایت دی دیجئے اپنے ہاں سے رحمت شک آپ سے کچھ دینے والے ہیں حدیث میں ہے حضرت کے اسمانے پوچھا کیا ہدایت کے بعد بھی دل تھیڑے ہوتے آپ نے فرمایا بلکل اور پھر آپ نے دعا تلقید فرمائی کہ یہ دعا پڑھو یا مسرف الکتو سرف قلوبنا اللہ تعا دیکھ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا اللہ دینک و اللہ تعا دیکھ آپ نے فرمایا مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان میں یقلب ہا کے بہشا جدر چاہے وہ موڑ سکتا ہے خدا ہے ہمارے دل کو وہ بیشت دینی سوی پر دینی اسلام پر مستقیم فرما ربنا انک جامعون ناسی لیومن اے پروتگار آپ اکھٹے کریں گے لوگوں کو اس دن لا رائب بھی جس کے آنے میں شک نہیں ان اللہ لا يخلق المیاد میں شک اللہ خلاف نہیں کرے گا وعدے کا جو کہاں وہ ہوگا اور美agle چاہتے کریں گے